پرنٹس میں آپ سے بات کرنے والا ہوں امیتہ بچن کی نیو مووی کے بارے میں اس مووی کا نام ہے جھنڈ یہ مووی لاسٹ منت اپرل میں سنیما ہالس میں ریلیز ہوئی تھی اور اب او ٹی ٹی پہ بھی ریلیز ہو گئی ہے زی فائف پہ ریلیز ہوئی ہے اور یہ مووی ایک ٹرو سٹوری پہ بیسٹ ہے اس میں جو امیتہ بچن نے کردار نبایا ہے ایک ریٹائرڈ کوچ کا کردار انہوں نے نبایا ہے اور یہ ٹرو سٹوری پہ بیسٹ ہے ویجے بارسے نام کے ایک کوچ تھے تو ان کی سٹوری پہ یہ بیسٹ ہے اور یہ مووی ویسے اچھی ہے ایک انسپیریشنل مووی ہے جیسے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے پلوٹ کے بارے میں بتاؤں تو کوچ ہے اس میں امیتہ بچن تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو گریب طبقہ ہے جو جھگی جھوپڑیوں کا طبقہ ہے تو وہاں پر کچھ ٹیلنٹیڈ پلیئرز ہیں تو وہ فوٹبال کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے ان کے پاس پراپر فوٹبال نہیں ہوتی پر جس طریقے سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے انہیں لگتا ہے امیتہ بچن کو کہ یہ اچھے پلیئر ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر ان کو فوٹبال کھلائی جائے تو یہ ایک پوزیٹیو موو ہوگا ایک کنسٹرکٹیو موو ہوگا جسے کہ یہ گلت طرح کی حرکتوں سے گنڈا گردی بدماشی اس طرح کے حرکتوں سے یہ دور رہے گے اور ان کو ایک اچھا سٹیزن بنایا جا سکتا ہے اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے تو یہ امیتہ بچن کی سوچ ہوتی ہے اور اس سوچ کے چلتے وہ ان سب سلم سے لڑکوں کو لے کے ایک ٹیم بناتے ہیں تو جو فرسٹ ہاف ہے مووی کا یہ تو اس میں لگ جاتا ہے ان کے ساتھ جو وہ ٹریننگ دیتے ہیں تھوڑی بہت ان کو فوٹبال کھلاتے ہیں اپنے طریقے سے اور پھر کالیج ٹیم کے ساتھ میچ کرواتے ہیں ان کا تو فرسٹ ہاف تو اس میں نکل جاتا ہے اور فرسٹ ہاف دیفنیٹلی انٹرٹیننگ ہے مزہ آتا ہے دیکھنے میں بٹ دکت ہوتی ہے سیکنڈ ہاف میں میں آپ کو صحیح بتاؤں تو سیکنڈ ہاف اس مووی کا بورنگ ہے اتنا انٹرٹیننگ نہیں ہے سیکنڈ ہاف میں یہ مووی تھوڑا آٹھ مووی کی طرح زیادہ لگنے لگتی ہے اور بور کرنے لگتی ہے اور سیکنڈ ہاف میں پھر اس طریقے سے ہے کہ اب امیتہ بچن جو اس جگہ پر یہ کام کرتے ہیں تو وہ آل آور انڈیا کچھ اس طریقے کی ٹیمز بناتے ہیں اور پھر ان کا آپس میں میچز کروا کے چوس کرتے ہیں کہ کون سی ایک بیس ٹیم ہوگی سلم کے پلیئرز کی جس کو کی وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بھی بھیج سکے اور ان کو ایک اچھے راستے کی طرف ڈال سکے تو یہ ایک مووی پوری طرح اس کو دکھاتی ہے سو مووی کا ایم اچھا ہے اور یہ ایک انسپیریشنل سٹوری ہے جرور پڑ یہ سیکنڈ ہاف میں بورنگ ہو جاتی ہے اتنا اچھا گریپنگ نہیں رہ پاتی اور اتنا انٹرٹین نہیں کر پاتی اور ویسے امیتہ بچن نے اس میں اچھا کام کی ہے بہت بڑی ایکٹنگ کی ہے باقی جو کلاکار ہے جن کو موقع ملا ہے سلم کے ہمیلی تو ان کے کریکٹرز پلے کرنے کا موقع ملا ہے تو ان کا مجھے ایکٹنگ وائز ٹھیک ٹھیک لگا اتنا کوئی خاص نہیں لگا سو اوور آل میں اس مووی کو ریٹنگز دوں گا ٹو پوائنٹ فائف آوٹ آف فائف میرے خیال سے اگر آپ انٹرٹینمنٹ پوائنٹ آو ویو سے دیکھنا چاہے یا ایک آپ اگر سپورٹس کے انگل سے دیکھنا چاہے تو شاید یہ مووی اتنی اچھی نہ لگے کیونکہ اس میں جو فوٹبال کی جو قوالٹی اینڈ قوانٹیٹی ہے وہ بھی کم ہے پورے مووی میں فرسٹ آف میں ہی ایک فوٹبال میچ ہے جو کالیج ٹیم اور سلم کی ٹیم کے بیچ ہوتا ہے تو وہ میچ جرور اچھا ہے انٹرسنگ ہے بٹ میرے کو اس میں بھی فوٹبال کی قوالٹی ہلکی لگی اور اس کے علاوہ سیکنڈ آف میں کوئی ایکچول فوٹبال کے پروپر میچز نہیں ہے سٹوری پہ ہی پوری طرح فوکس کرتی ہے اور اس میں بھی تھوڑا بوریت سے ہونے لگتی ہے سو اگر آپ اینٹرٹینمنٹ پوائنٹ اور پوائنٹ او بیو سے دیکھے تو شاید آپ کو یہ مووی اتنی اچھی نہ لگے بٹ اگر آپ ایک ٹرو سٹوری پہ بیسٹ مووی دیکھنا چاہے جو کی اچھا میسیج بھی دے اچھا سوشل میسیج دے تو تب آپ اس مووی کو دیکھ سکتے ہیں سو مای ریٹنگ وڈ بی 2.5 آؤٹ اف 5 سو مای ریٹنگ وڈ بیسٹ مووی دیکھنگ